یہ کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہم الصلاة والسلام تعلیف الشیخ المحدث ابو جعفر محمد بن الحسن بن الفروخ الصفار القومی رضی اللہ عنہ شاب قوم مقدسہ یہاں پر صفحہ نمبر 127 میں ملائزہ فرمائی بابک عمی طاہرین علیہم الصلاة والسلام کو علم ماکان وما ہوا کائنن الى یوم القیام جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کا علم ہے کس کو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کس کو معلوم ہے عمی امرار علیہم الصلاة والسلام کو معلوم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین سید الوصین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا پیمانہ کیا ہے ان کی علم کا وسط کیا ہے فقال علم النبی صلی اللہ علیہ وعلی علم جميع النبیین وعلم ماکان وعلم ماہ ہوا کائنن الى قیام الساہ فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب انبیاء کے علوم تھے جو آدم کو جو نوح کو جو موسا عیسیٰ انبیاء علیہ مسلم کو جو علم اللہ نے دیا تھا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں تھا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوا ہے ماضی اول خلقت سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی پتاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم قال پھر امام علیہ السلام نے فرمایا یا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہو بھی ہے یا امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی سیئے دونوں ہے ایک ہی بات ہے والذی نفسی بید ہے اس اللہ کی قسام جس کے جان میں میری جس کے ہاتھ میں میری جان ہے انی لعلم علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وعلم ما کانا و ماہو کائن فیما بینی و بین قیام الساہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم میرے سینے میں اور جو کچھ ہوا ہے علم ماضی خلقت سے پہلے آج تک اور جو آج سے قیامت تک ہوگا وہ بھی میرے سینے میں اگلا حدیث ملائزہ فرمائیے میرے محترم ناظرین حضرت ابو عبداللہ محمد جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انی لعلم ما فی السمائی وعلم ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہوتا ہے اس کا علم میرے پاس ہے جو کچھ زمین میں ہوتا ہے وہ اس کا علم میرے پاس ہے وعلم ما فی الجنہ جو جنت میں ہے وہ میں جانتا ہوں وعلم ما فی النار جو جہنم میں ہے وہ میں جانتا ہوں وعلم ما کان وعلم ما یکون اور جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا ان سب کا علم میرے پاس ہے کیونکہ میں قرآن ناتق ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی تبیانو کل شئی اس میں ہر چیز کا بیان ہے